نسو نے نمازِ اصر سے فارغ ہو کر منجلے بیٹے علیم کو پچھوایا کہ دیکھو مدرسے سے آئے یا نہیں معلوم ہوا کہ ابھی آئے ہیں اور کپڑے اتار رہے ہیں تو کہلا بھیجا کہ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر ذرا کی ذرا میرے پاس ہو جائیں تھوڑی دیر میں علیم مدرسے کا لباس اتار کتابیں ٹھکانے سے رکھ باپ کی خدمت میں جا حاضر ہوا دیکھتے ہی باپ نے کہا آؤ صاحب آج کل تو میں نے سنا ہے تم کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے بیٹے نے کہا امتحان ششما ہی قریب ہے اسی کے واسطے کچھ تیاری کر رہا ہوں دن تھوڑے سے رہ گئے اور کتابیں دیکھنے کو بہت باقی ہیں ہر چند ارادہ کرتا ہوں کہ رات کو گھر پر کتاب دیکھا کروں مگر نہیں بن پڑتا لوگ جو بھائی جان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ایسی ادھم مچاتے ہیں کہ طبیعت اچاٹ ہوئی چلی جاتی ہے باپ نے کہا پھر تم کچھ اس کا انصداد نہیں کرتے بیٹے نے کہا اس کا انصداد میرے اختیار سے خارج ہے اور رات رائے گاں جاتی ہے دن کو البتہ میں نے مکان کا رہنا ہی چھوڑ دیا صبح ہوئی اور اپنے کسی ہمجماعت کے یہاں چلا گیا باپ نے کہا اور بڑے امتحان کے واسطے بھی کچھ تیاری کر رہے ہو بیٹے نے کہا ابھی اس کے بہت دن پڑے ہیں اس سے فارغ ہو کر دیکھا جائے گا باپ نے کہا کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے بیٹے نے کہا جناب ہاں بڑے دن کی تاتیل کے قریب ہوا کرتا ہے باپ نے کہا نہیں نہیں تم نے میری مراد کو نہیں سمجھا میں حساب آخرت کو بڑا امتحان کہتا ہوں کیا وہ بڑا امتحان نہیں ہے بیٹے نے کہا کیوں نہیں سج پوچھئے تو سب سے بڑا سخت امتحان وہی ہے باپ نے کہا تو میں جب تمہارے ان دنیاوی چھوٹے چھوٹے امتحانوں کی خبر رکھتا ہوں تو کیا اس بڑے سخت امتحان کی نسبت میں نے تم سے پوچھا تو کچھ بیجا کہا بیٹے نے کہا جناب میں تو نہیں کہتا کہ آپ نے بیجا کیا ایسا کہنا میرے نزدیک گستاخی اور گناہ دونوں ہے باپ نے کہا اچھا تو میں سننا چاہتا ہوں کہ تم اس بڑے سخت امتحان کے واسطے کیا تیاری کر رہے ہو بیٹے نے کہا جناب سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس امتحان کے واسطے مطلق تیاری نہیں کی باپ نے کہا کیا یہ غفلت نہیں ہے بیٹے نے کہا جناب غفلت بھی پرلے درجے کی غفلت ہے باپ نے کہا لیکن جب تم ایسے دانشمند ہو کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے لیے مہینوں اور برسوں پہلے سے تیاری کرتے ہو تو اس سخت امتحان سے غافل رہنا بڑے تاجب کی بات ہے بیٹے نے کہا شامت نفس باپ نے کہا لیکن تمہاری غفلت کا کچھ اور بھی سبب ضرور ہوگا بیٹے نے کہا سبب یہی ہے میری سہل انگاری باپ نے کہا تم جواب دیتے ہو لیکن صرف لفظوں کو پھیر پھار کر میں تم سے غفلت کا سبب پوچھتا ہوں اور تم نے کہا کہ سہل انگاری اور سہل انگاری اور غفلت ایک چیز ہے تو گویا تم نے غفلت کو غفلت کا سبب کہا بیٹے نے کہا شاید گھر میں دینداری کا چلچہ نہ ہونے سے میری غفلت کو ترقی ہوئی ہو باپ نے کہا بے شک یہی سبب ہے تمہاری غفلت کا اور میں نے تم سے کھود کھود کر اسی لیے دریافت کیا کہ جہاں تک تمہاری غفلت میری بے پروائی کی وجہ سے ہے اس کا الزام مجھ پر ہے اور ضرور ہے کہ میں تمہارے روبرو اس کا اقرار کروں اور تم چھوٹے ہو کر مجھ کو ملامت کرو بیٹے نے کہا نہیں جناب قصور سراسر میرا ہے مجھ کو خدا نے اتنی موٹی بات کے سمجھنے کی عقل دی تھی کہ مجھ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور میرے پیدا کرنے سے صرف یہی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں جانوروں کی طرح کھانے اور پانی سے اپنا پیٹ بھر کر سو رہا کروں باپ نے کہا تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری دینی معلومات بھی کم درجے کی نہیں ہے لیکن نہ تو دین کے مسائل میں نے تم کو خود سکھائے نہ ان کے سیکھنے کی کبھی تاقیت کی مدرسے میں تاریخ و جغرافیہ و ہندسہ و ریاضی کے سوائے کوئی دوسری چیز پڑھاتے نہیں پھر دینی معلومات حاصل کی تو کہاں سے کی بیٹے نے کہا اس میں شک نہیں کہ میں نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پڑھا تھا لیکن وہ دوسرے ملک کی زبان ہے توتے کی طرح اول سے آخر تک پڑھ گیا مطلق سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے پھر مکتب میں گیا تو وہاں بھی کوئی دین کی کتاب پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا قصے کہانی ان میں بھی اکثر بری بری باتیں یہاں تک کہ جن دنوں میں بہار دانش پڑھتا تھا ایک پادری صاحب چاندنی چوک میں سر بازار واز کہا کرتے تھے مکتب سے آتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا پادری صاحب کے ساتھ کتابوں کا بھی ایک بڑا بھاری زخیرہ رہتا تھا اور اکثر لوگوں کو اس میں سے کتابیں دیا کرتے تھے ہمارے مکتب کے کئی لڑکے بھی کتابیں لائے تھے انہوں نے کتاب کی جلد تو اکھاڑ لی اور ورقوں کو یا تو پھاڑ کر پھینک دیا یا پٹھے بنائے کتابوں کی امدہ امدہ جلدیں دیکھ کر مجھ کو بھی لالچایا اور میں نے کہا چلو ہم بھی پادری صاحب سے کتابیں مانگیں مکتب سے اٹھ میں سیدھا پادری صاحب کے پاس چلا گیا بہت سے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے ان میں ہمارے مکتب کے دو چار لڑکے تھے لوگ ان کے ساتھ کچھ مذہبی بحث کر رہے تھے اس کو میں نے خوب نہیں سمجھا مگر ایک بات تھی کہ اکیلے پادری صاحب ایک طرف تھے اور ہندو مسلمان سیکڑوں آدمی ایک طرف لوگ ان کو بہت سخت سخت باتیں بھی کہتے تھے کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور لڑ پڑتا مگر پادری صاحب کی پیشانی پر چین بھی تو نہیں آتی تھی سخت بات سن کر الٹے مسکرا دیتے تھے لڑکے ایک شیطان ہوتے ہیں تھوڑی دیر تک تو کھڑے سنتے رہے چلنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا لولو ہے بے لولو ہے اس کی یہ بات سب لوگوں کو ناغوار ہوئی اور دو چار آدمیوں نے مارنے کو تھپڑ بھی اٹھائے پادری صاحب نے روکا اور منع کیا کہ خبردار اس سے کچھ مت بولو لولو موتی کو بھی کہتے ہیں شاید اس نے یہ سمجھ کر کہا ہو تو اس کو انعام دینا چاہیے پادری صاحب کی اس بات نے مجھ پر کیا شاید سب لوگوں کے دل پر بڑا ہی اثر کیا اور جب شام ہوئی لوگ رخصت ہوئے تو کئی آدمی آپس میں کہتے جاتے تھے کہ بھائی اس شخص کا عقیدہ چاہیں کہ ایسا ہی ہو لیکن حلم اور بردباری یہ صفت اس میں اولیاء اللہ کسی ہے غرص پادری صاحب تو واز میں مصروف تھے اور میں اپنی تاک میں تھا کہ ذرا بھیڑ کم ہو یا پادری صاحب کا سلسلہ سخن منقطع ہو تو کتاب مانگوں لیکن نہیں معلوم پادری صاحب کو میرے قیافے سے کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ ہی پوچھا کہ صاحب زادے تم کچھ مجھ سے کہو گے میں نے کہا آپ سب لوگوں کو کتابیں دیتے ہیں ایک کتاب مجھ کو بھی دیجئے پادری صاحب نے کہا بہت خوب اس علماری میں سے تم ایک کتاب پسند کر لو میں نے سنہری جلد کی ایک بڑی سی موٹی سی کتاب چھاٹی تو پادری صاحب نے کہا کہ مجھ کو اس کے دینے میں کچھ عذر نہیں لیکن تم اس کو پڑھ بھی سکو گے کون سی کتاب تم پڑھتے ہو میں نے کہا بہار دانش پادری صاحب نے کہا بھلا تمہارا آج کا سبق میں بھی سنوں میں نے جزدان میں سے کتاب نکال پڑھنا شروع کر دیا اس دن کا سبق قمبخت ایسا فہش اور بہودہ تھا کہ لوگوں کے مجمع میں مجھ کو اس کا پڑھنا دشوار تھا بمشکل کوئی دو تین سطریں میں نے پڑھی ہوں گی کہ پادری صاحب نے فرمایا بے شک تم نے جو کتاب پسند کی ہے اس کو بخوبی پڑھ سکو گے اور وہ کتاب میں تم کو خوشی سے دیتا ہوں لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ کیوں میں نے تم کو ایسی کتاب پڑھنے کو کہا جس کے پڑھنے سے تم اور سننے سے میں اور یہ سب صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں خدا کے گنہگار ہوئے خدا ہم سب کی خطا معاف کرے اور تم چاہے میری دوسری بات مانو یا نہ مانو لیکن اس کتاب کو تم ضرور چھوڑ دو کہ اس کا مطلب تمہارے مذہب کے بھی بالکل خلاف ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے یہ کتاب جو تم پڑھتے ہو تم کو گناہ اور برائی سکھاتی اور بد اخلاقی اور بے حیائی کی خراب راہ دکھاتی ہے باوجودے کے لوگ پادری صاحب کی ہر ہر بات کو کاٹتے تھے مگر اس کو سب نے تسلیم کیا پادری صاحب سے جو کتاب میں مانگ کر لائیا تھا اس کا نام تو مجھ کو معلوم نہیں مگر سلیس اردو میں کسی خدا پرست اور پارسا آدمی کے حالات تھے اگرچہ فی الواقع میں اس کتاب کو جلد ہی کے لالچ سے لائیا تھا لیکن میں نے کہا لاؤ دیکھوں تو اس میں کیا لکھا ہے چنانچہ میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا جون جون میں اس کو پڑھتا جاتا تھا میرا دل اس میں لگتا تھا اور اس کی باتیں مجھ کو بھلی معلوم ہوتی جاتی تھی اس کتاب کے پڑھنے سے مجھ کو معلوم ہوا کہ میرا طرز زندگی جانوروں سے بھی بتر ہے اور میں روح زمین پر بترین مخلوقات ہوں اکثر اوقات مجھ کو اپنی حالت پر رونا آتا تھا اور گھر والوں کا وطیرہ دیکھ دیکھ کر مجھ کو ایک وحشت ہوتی تھی یا تو میری یہ قیفیت تھی کہ مصیبت مند لوگوں کو دیکھ کر ہسا کرتا تھا یا اس کتاب کی برکت سے دوسروں کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھنے لگا مکتب اور بہار دانش دونوں کو میں نے اسی دن سلام کیا تھا جس روز کے پادری صاحب نے مجھ کو نصیحت کی گھر میں اکیلا پڑھا ہوا دن بھر اسی کتاب کو دیکھا کرتا مکتب کے لڑکے چند بار مجھ کو بلانے آئے مگر میں نہ گیا آخر خود میان جی صاحب تشریف لائے اور میں نے جی کو مضبوط کر کے ان سے صاف کہہ دیا کہ مجھ کو پہڑنا منظور نہیں آپ ان دنوں دکھن میں تشریف رکھتے تھے ایک روز نصیبوں کی شامت میں نہیں معلوم کہا چلا گیا میری غیبت میں وہ کتاب کہیں بھائی جان کی نظر پڑ گئی اور شب برات کے کوئی چار پانچ دن باقی تھے بھائی جان کو پٹاخوں کے واسطے ردی درکار تھی بے تعمل کتاب کو چیر پھاڑ برابر کر دیا میں نے آ کر دیکھا بہتیرا سر پٹکا کیا ہوتا تھا دوڑا ہوا چوک گیا کہ پادری صاحب ہوں تو دوسرا نسخہ لاؤں مگر معلوم ہوا کہ صاحب آگرہ چلے گئے ہیں کفے افسوس مل کر رہ گیا بھائی صاحب کے دوستوں سے شکایت کی تو انہوں نے کہا میاں شکر کرو کہ وہ کتاب پھڑ گئی نہیں تو تم کرشتان ہی ہو گئے ہوتے یہ جواب سن کر تو مجھ کو ایک نئی حیرت پیدا ہوئی کہ اگر کرشتان ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا حال میں نے اس کتاب میں پڑھا تو ان کو برا سمجھنا کیا مانی خیر چندے یہ خیالات رہے اس کے بعد تو میں مدرسے میں داخل ہوا اور دوسری طرف متوجہ ہو گیا اگر آپ کے نزدیک میرے خیالات دین مذہب سے کچھ علاقہ رکھتے ہیں تو یہ صرف اس کتاب کا اثر ہے ورنہ دین کا کوئی رسالہ بھی مجھ کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا باپ نے کہا اہل اسلام اور عیسائیوں کے معتقدات میں کچھ اختلاف ہے مگر پھر بھی جس قدر کے عیسائیوں کا مذہب اسلام سے ملتا ہوا ہے اتنا کوئی دوسرا مذہب نہیں ملتا قرآن میں کئی جگہاں عیسائیوں اور ان کے بزرگان دین قسیسوں اور راہبوں کی تعریف آئی ہے عیسائیوں کی نرمدلی اور خاکساری کی مدھا ہے ان کی انجیل کلام الہی ہے عیسائیوں کے ساتھ مواقلت درست مناقحت روا غرض اس قدر مغائرت کے اہل اسلام عیسائیوں کے ساتھ برتتے ہیں ایک عمر نامشروع ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مذہب کی امدہ کتابیں تمہارے دل پر پادری صاحب کی کتاب سے بہتر اثر کرتیں خصوصا جو ضرورت کے مجھ کو درپیش ہے مجھ کو یقین ہے کہ تمہارا اس کتاب کو دیکھ لینا اس میں بہت کام آئے گا ہمدردی کی جیسی کچھ تاقید ہے تم نے اس کتاب میں دیکھا ہوگا بیٹے نے کہا اگر وہ مذہبی کتاب تھی تو میں جانتا ہوں کہ خاکساری و ہمدردی شرطِ عیسائیت ہے باپ نے کہا شرطِ عیسائیت بلکہ شرطِ انسانیت ہے دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیان لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ تم اس فرض کی تعمیل کہاں تک کرتے ہو بیٹے نے کہا جناب شاید اگر میں اس کو ہمدردی کہہ سکوں تو مدرسے کا جو لڑکا مجھ سے کچھ پوچھنا یا پڑھنا چاہتا ہے میں اس میں مطلق دریغ نہیں کرتا گو میرا ذاتی حرج بھی ہوتا ہو امتحانی سالانہ میں مجھ کو نقد روپے ملے تھے میں نے ایک پیسہ اپنے اوپر خلچ نہیں کیا محلے میں چند آدمی رہتے ہیں جن کو میں محتاج سمجھتا ہوں وقتن فوقتن ان کو اس میں سے دیتا رہا بلکہ ایک مرتبہ میں ایک دقت میں بھی مبتلا ہو گیا تھا باپ نے کہا وہ کیا بیٹے نے کہا ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اممہ جان نے بنا دی تھی وہی ٹوپی اوڑے ہوئے میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپراسی پیادے تو معلوم کیا کہ ایک نہایت غریب بوڑی عورت ہے اور چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے مگر کہتا تھا کہ میں کیا کروں اس وقت بلکل تہی دست ہوں ہرچند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بہتیری ہی خوشامت کی مگر نہ بنیہ مانتا تھا نہ ہی پیادے باز آتے تھے اور پکڑے لیے جاتے تھے لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا لالا جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا دس پانچ روز اور صبر کر جاؤ تو بنیہ بولا اچھی کہی میاں جی اچھی کہی برسوں کا ناوہ یعنی لہنہ اور روج کی ٹال مٹول بھگوان جانے ابھی تو کھان صاحب کی عجت اتروائے لیتا ہوں وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکال چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں میں لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی خدا کے لیے کیا غزب کرتے ہو یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ ساف کرو کیونکہ تمہارے بعد ہمارا تو کہیں بھی ٹھکانا نہیں ماں کو روتا دیکھ بچے اس طرح دار مار کر روئے کہ میرا دل ہل گیا اور دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے ان کی یہ حالت دے کر خان صاحب بھی تھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان کر کھونٹی سے لٹکا دیا اور بی بی سے کہا اچھا تو نیک بخت پھر مجھ کو اس بیزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا بی بی نے کہا بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر اپنا پنڈ چھڑاؤ تم کسی طرح رہ جاؤ تو پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی توا چکی پانی پینے کا کٹورا نہیں معلوم کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے قلعی دو پتیلیاں بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی چاندی کی دو دو چوڑیاں لیکن ایسی پتلی جیسے تار اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لاکر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا اول تو بنیہ ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا بارے خدا خدا کر کے وہ اس بات پر رضا مند ہوا کہ پانچ روپیہ آصل اور دو دو روپیہ سود ساتوں کے ساتوں دے دیں تو فارغ خطی لکھ دے لیکن خان صاحب کا کل اساسا چار ساڑھے چار سے زیادہ گنا تھا تب پھر گھر میں گئے اور بی بی سے کہا کہ ڈھائی روپیہ کی قصر رہ گئی ہے تو بی بی نے کہا آپ تو کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے وہ لڑکی کوئی چھے برس کی تھی بس بھئی نہیں جتنی ہماری حمیدہ ماں جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے زبط نہ ہو سکا اور میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی فوراں دل میں آیا کہ ایک روپیہ اور کوئی دو آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں دیکھو ٹوپی بگ جائے تو شاید خان صاحب کا سارا کرزہ چک جائے بازار تو قریب تھا ہی فوراں میں گلی کے باہر نکل آیا رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے ایک گوٹے والے کو دکھائی اس نے چھے کی آنکھی میں نے بھی چھوٹتے ہی کہا لا بلا سے چھے ہی دے غرص چھے وہ اور ایک میرے پاس نقد تھا ہی ساتوں روپے لے میں نے چپکے سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا دفتن پورے سات روپے ہاتھ میں دیکھ اس عورت پر ایک شادی مرگ کسی کیفیت تاری ہو گئی اور اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آکھڑی ہوئی بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی کہ کودیں اور اچھلیں کبھی باپ کے کندے پر اور کبھی ماں کی گود میں اور کبھی ایک پر ایک اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ کمبختوں کیا ادھم مچاتے ہو اور میری طرف اشارہ کر کے کہا دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانے رکھ لیں نہیں ٹکڑا بھی مانگا نہ ملتا کوئی چچا یا مامو بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا اور اس مسئیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کے اللہ رکھے اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے مزدوری سے خدا کا شکر ہے روکھی سوکھی روز کے روز دو وقت نہیں تو ایک ہی وقت ملے تو جاتی ہے ہمارے حق میں تو یہ لڑکا کیا ہے رحمت کا فرشتہ ہے نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ نہ ناتا اور اس اللہ کے بندے نے بھر مٹھی روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سر سے زندہ کیا وہ بچے جس شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے اس کی مسررت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں روپیہ خلچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی کہ اس دن تھی مگر دونوں میاں بی بی کے ذہن میں اس وقت تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں نے روپیہ ان کو دے دیا وہ سمجھے تھے کہ قرص کے طور پر دیا ہے وہ عورت مجھ کو اپنے گھر میں لے گئی اور ٹوٹی سی ایک چوکی پڑی تھی میں ہرچند منع کرتا رہا جلدی سے اس کو اپنے دپٹے سے جھاڑ مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی نوج کوئی تم جیسا بے خبر ہو کھڑے کیا ہو جاؤ ایک گلوری بازار سے میاں کے لئے لگوا لاؤ میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاتا تکلیف مت کرو عورت نے کہا بیٹا تمہاری خدمت میں اور ہم کو تکلیف جی چاہتا ہے کہ آنکھیں تمہارے تلووں میں بچھا دوں قربان اس پیاری پیاری صورت کے نسار اس بھولی بھولی شکل کے بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون میں نے کہا میری خالہ سابر بخش کے سرائے میں رہتی ہیں عورت نے کہا پھر بیٹا یہ اپنا روپیہ تم ہم سے کب لوگے ہم اپنا اور بچوں کا پیٹ کٹیں گے اور تمہارا قرضہ سب سے پہلے عدا کریں گے مگر کام ان دنوں مندہ ہے دیں گے تو ہم جس طرح بن پڑے گا دو ہی مہینے میں مگر جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے لِللہ اتنا سلوک اور کرو کہ دو روپیہ مہینہ لے لیا کرو میں نے کہا آپ روپیہ کے عدا کرنے کی فکر نہ کیجئے میں نے لینے کی نیت سے نہیں دیا یہ سن کر تمام خاندان کا خاندان اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور میں ان میں اس وقت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جیسے خوش دل اور شکر گزار رعایہ میں کوئی بادشاہ یا حلقہ مریدان ارادت مند میں کوئی پیرو مرشد اس عورت کے موں سے مارے خوشی اور شکر گزاری کے بات نہیں نکلتی تھی بار بار میری بلائیں لیتی تھی اور میرے ہاتھوں کو چومتی اور آنکھوں سے لگاتی تھی اسی کی بلاؤں میں رمال سر سے کھسک گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں پوچھا تو مجھ کو کہنا پڑا کہ وہی ٹوپی بیچ کر میں نے روپیہ دیا پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ بچھی جاتی تھی سات روپے کی بھی کچھ حقیقت تھی مگر اس نے مجھ کو سیکڑوں ہزاروں ہی دعائیں دی ہوں گی اس نے جو اتنی احسان مندی ظاہر کی تو میں الٹا اسی کا ممنون ہوا جس قدر خوش آمد کرتی تھی میں شرمندہ ہوتا تھا اور جتنا وہ آجزی سے پیش آتی تھی میں زمین میں گڑا جاتا تھا غرص وہاں سے رخصت ہوا تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر لوٹ آیا این گلی میں بھائی جان سے ملاقات ہوئی انہوں نے میری حیاتِ قضائی دیکھ کر تاجب کیا اور پوچھا کہ این کیا ٹوپی کے بدلے چنے لے کھا ہے میں نے کچھ جواب نہیں دیا اس واسطے کہ مجھ کو اس بات کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا شام کو بھائی جان سے اور امہ جان سے تقرار ہوئی بھائی جان کچھ روپے مانگتے تھے اور امہ جان کہتی تھی بیٹا ان فضول خرچیوں سے گھر کہہ دن چلے گا لو پرسوں میں نے تم کو چار روپے دیئے تم نے چاروں کے چاروں برابر کیے ناخن بھر چیز تم گھر میں لائے ہو تو بتا دو اتنا چٹورپن ایسا اصراف بھائی جان نے کہا میں چٹورا نہیں ہوں چٹورے تمہارے منجلے صاحب جاتے ہیں جن کو تم بڑا مولوی سمجھتی ہو کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کر کھا گئے امہ جان نے مجھ کو بلا کر پوچھا میں نے کہا اگر بیچ کر کھا جانا ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا امہ جان نے کہا پھر کیا کہیں کھو دی میں نے کہا کھوئی بھی نہیں امہ جان نے کہا بھائی تو تو عجب تماشے کا لڑکا ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ میں نے کہیں اس کو بیجا طور پر صرف نہیں کیا امہ جان نے کہا اگر یہی تمہارے لچھن ہیں تو تم نے پھر لکھ کر ڈوبویا میں اس وقت عجب مشکل میں مبتلا تھا ظاہر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور بے ظاہر کیے بن نہیں پڑ رہی تھی گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل مگر مجھ کو یقین تھا کہ جب میرا معاملہ پاک صاف ہے تو گویا بلفیل بھائی جان کے کہنے اور میرے چھپ رہنے سے امہ جان کو ایک بدگمانی سی ہو گئی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ان کے دل سے خشہ دفع ہو ہی جائے گا اور کچھ نہ ہوگا تو میرے اگلے پچھلے فیلوں کو دیکھ کر اتنا تو جی میں سمجھ لیں گی کہ بیٹا بدراہ نہیں ہے نہیں معلوم ٹوپی کا کیا بھید ہے سو خدا کی قدرت ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سوالحہ بیمار پڑی تو امہ جان اس کی آیادت کو گئی میں ان کے ساتھ تھا ابھی امہ جان سواری سے نہیں اتری تھی کہ ادھر سے وہی خان صاحب چلے آ رہے تھے مجھ کو دیکھ کر دور ہی سے دعائیں دینے لگے اور ایسے تپاک اور دلسوزی کے ساتھ میری خیر و آفیت پوچھی کہ جیسے کوئی اپنا بزرگ اور اپنا عزیز دریافت حال کرتا ہے خیر میں نے مناسب حالت جواب دیا امہ جان آخر یہ سب باتیں پردے کے اندر بیٹھی سن رہی تھے اترتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا علیم یہ کون شخص تھا جو تم سے باتیں کرتا تھا میں نے کہا یہ خان صاحب ہیں اور میاں مسکین کے کوچے میں رہتے ہیں بس میں اسی قدر جانتا ہوں امہ جان نے کہا لیکن باتیں تو تم سے ایسے گرویدہ ہو ہو کر کرتے تھے گویا برسوں کی جان پہچان ہے میں نے کہا نہیں شاید ان کو میرا نام بھی نہیں معلوم امہ جان نے کہا پھر تمہارے ساتھ اتنے خلوص سے کیوں پیش آئے میں نے کہا بعض لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ ذرا سے تعرف میں بھی بڑے تپاک کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں اگرچہ میرے جواب سے امہ جان کی تشفی نہیں ہوئی مگر ان کو اندر جانے کی جلدی تھی چلی گئیں خان صاحب نے کہیں اپنے گھر میرا تذکرہ کیا میں تو گھر چلا آیا مگر غالب ہے کہ ان کی بیوی امہ جان کے پاس نہیں اور میرے اس توپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرہ بیان کیا پھر جو امہ جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں علیم ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑی پر پکڑی میں نے حیران ہو کر پوچھا میری چوری امہ جان نے کہا جی ہاں چوری میں نے کہا بھلا میں بھی سنوں امہ جان نے کہا کیوں تم پہلے ٹوپی کا حال بتالو تب مجھ سے اپنی چوری کی حقیقت سنو اتنا کہنے سے میں سمجھ گیا اور ہس کر چپ ہو رہا باپ نے کہا بے شک جتنی باتیں تم نے بیان کی داخل ہمدردی ہیں خصوصا یہ خان صاحب کا قصہ ہمدردی کی ایک آلہ درجے کی مثال ہے لیکن چشمے سے پہلے وہ مقامات سہراب ہونے چاہیے جہاں سے وہ چشمہ نکلا ہے اسی طرح پہلے اپنے عزیز و آقارب نیکی اور سلوک کے مستحق ہیں بیٹے نے کہا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے قریب کے رشتے دار میرے سلوک کے حاجت مند نہیں ہیں اور خدا نے ان کو مجھ سے بے نیاز اور مستغنی کیا ہے باپ نے کہا کیا سلوک صرف روپے پیسے ہی کے دینے سے ہوتا ہے بیٹے نے کہا میں تو ایسا ہی سمجھتا تھا باپ نے کہا نہیں جو جس چیز کا حاجت مند ہے اس کا رفع حاجت کرنا ہمدردی اور نفع آسانی ہے ہمارا خاندان دینداری سے بے بہرا اور خدا شناسی سے بے نصیب ہے اور شیوائے خدا پرستی میں ہر ہر متنفس کو تعلیم و تلقین کی حاجت اور واضح و نصیحت کی ضرورت ہے تم نے اس فرض کو ادا کرنا تو در کنار ابھی تک فرض ہی نہیں سمجھا بیٹے نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی باپ نے کہا اور تم سے کہیں زیادہ غلطی میری ہے بہر قیف اب بھی تلافی معافات کرنی ضرور ہے اور میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے گھر میں کسی کو لایانی طور پر زندگی نہ بسر کرنے دوں اگرچہ میں اس بات کو نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ اب اصلاح کا وقت باقی نہیں اور میرا عظم عظم بے ہنگام ہے لیکن اگر تم میری مدد کرو تو میں کامیابی کی بہت کچھ امید کر سکتا ہوں بیٹے نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو نافرمان بیٹا اور ناخلف فرزند نہیں پائیں گے مگر مجھ کو حیرت ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکوں گا باپ نے کہا تمہارا یہی مدد کرنا ہے کہ بس تم دینداری کا نمونہ بن جاؤ اور اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں تم نے بزرورت امتحان موسمی توبہ کر رکھی ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ گنجفہ شترنج کنکوہ بٹیر مرغ تمام مشاغل لائانی کے ترک کا اہدے واسق کرو بیٹے نے کہا یہ تو سراسر میری منفاد کی بات ہے اور اگر میں اس میں کسی طرح کا انکار کروں تو آپ کی نافرمانی اپنی خرابی خدا کا گناہ دنیا کی بدنامی آقبت کی رسوائی کوئی پہلو بھی تو اچھا نہیں اور اگر بالفرض آپ اگر کوئی ایسی بات بھی فرماتے جس میں میرا نقصان ہوتا تاہم مجھ کو سوائے تعمیل ارشاد کیا چارہ تھا بندہ اور خدا غلام اور مالک رعیت اور بادشاہ نوکر اور آقا بی بی اور شوہر شاگرد اور استاد بیٹا اور باپ میں تو جانتا ہوں یہ سب کچھ ایک ہی طرح کی نزبتیں ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا طرز زندگی آئندہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کو منظور ہے باپ نے کہا بارک اللہ جزاک اللہ بس تم نے آج مجھ کو مطمئن کر دیا خدا تم کو دنیا اور دین دونوں میں سرخ رو رکھے اچھا آپ جاؤ اپنا کام کرو ذرا اپنے بڑے بھائی کو میرے پاس بھیج دینا بیٹے نے کہا شاید آپ یہی گفتگو ان سے کرنی چاہتے ہیں باپ نے کہا ضرور بیٹے نے کہا اگر بل مشافہ ان سے گفتگو نہ ہوتی تو میرے نزدیک پہتر تھا باپ نے کہا تمہارا خوف بیجا نہیں ہے میں کئی دن سے اس بات میں غور کر رہا ہوں آخر کار یہی تجویز ٹھیری کہ ایک دفعہ مجھ کو رو در رو اتماع میں حجت کر دینا ضرور ہے